ٹینہ شرمہ جی پنجاب میں تو کل ملا کر ستی بیجی پی کی خراب ہی ہو گئی نا اگر آپ دیکھے تو اور آم آدمی پارٹی تو کتنے زبردست اٹھاون ہزار سے زیادہ نمبر سے اگر جیت رہی ہے تو یہ الاربنگ سیچویشن نہیں ہے پھر گجرا آپ اتر پردیش میں دیکھ لیجی آپ کی آواز صاف نہیں ہے آپ کی آواز صاف نہیں آ پا رہی ہے پلیز دیکھے گا آپ ایک بار ہاں بولیے ٹینہ جی دیکھیں کل ملا کر آج سنجھ سنگھ جی پہ ایک بات کہتے رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے تمام نتائی بات کہتے ہیں کیونکہ مکہ منتری ارون کیجری وال جی کا قد بڑھ رہا ہے آم آدمی پارٹی کا پریوار بڑھ رہا ہے وستار ہو رہا لگلک سٹیٹس میں اسی وجہوں سے ایجنسیوں کا دروپیوگ بھی ہو رہا ہے دیکھیں میں دو باتوں پہ دھیان دلانا چاہوں گی گھنیندر نے کہا کہ جاتی اپیسمنٹ پارٹیا کرتی ہیں اور وہ ختم ہو رہے ستر پارٹیا دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم سرکاروں میں بڑھ رہے ہیں ہماری سرکاریں جو ہیں ویبند کردیشوں میں آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم پجاب میں الائنس میں تھی کہ ان نمبر کی امید کرنا مجھے لگتا ہے کہ کھوٹ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات کیونکہ ہم ہمیشہ الائنس میں رہے ہیں پنجاب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کمپاریزن آم آدمی پارٹی کی انٹری سے کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ وہی پارٹی ہے جس کی دو سو چوبیس میں سے دو سو آٹھ سیٹوں کے جمانت جب ہوئی ہے کرناٹک میں اور کرناٹک میں نوٹا سے بھی کم ووٹ ملے 0.58 پرسنٹ ملے اترہ کنڈ میں ان کا کیا حال ہوا ہے یہ اچھے سے جانتے ہیں گجرات میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک کیونکہ جو جو ڈیموکریسی ہے وہ اپنی خوبصورت ہے ہنڈیا کی ہمارے یہاں پر کچھ نمبرز مطلب اب ہمارے یہاں ووٹنگ جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے کئی ایوروپین کنٹریز میں ووٹنگ مینڈیٹری ہے اور اگر آپ ووٹنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو میڈیکل لگانا ہوتا ہے آپ کو سرکار کی سپیدھائیں نہیں ملتی ہیں ووٹ کہہ سکتے ہیں یا جو ووٹ نہیں پڑتا ہے وہ ان کو ملا ہے میں پھر ایک بات کروں گی میں ہمیشہ آپ کی ڈیبیٹ پر جینات کہتی ہوں کہ بھی پکش مجبوط ہونا چاہیے لیکن جس طرح کا ایروگینس اربینت کے جیوال میں آیا ہے اور یہ کہنا کہ سرکاری ایجنسیوں کا دورپیوگ ہو رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم سمیتانی سنساؤں کا سمبان کرتے ہیں آج ایل جی سے لے کر سی بی آئی تک کو یہ گالی دیتے ہیں یہ گورنر کو لیٹینین گورنر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے لیکن ایک اور ایمپورٹن بات میں کہوں گی ان کا ایک مسلم آشت سلاکھوں کے پیچھے گیا عمر خالد کی اوپر دلی سرکار کا کیا سکران تھا وہ ہم سب جانتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ شاہین باگ پہ ان کا کیا سکران ہے وہ ہم جانتے ہیں جس نے جاپر آباد جلایا وہ کون تھا وہ ایک بار ان سے پوچھ لیجی ان کے کئی پارشت کئی ایم ایل ایس جو ہیں اس طرح کے اور خود اردن کے جریبال منیس سوڑیا اور سنجے سنگھ اس پورے جاپر آباد کے کارڈ میں جو ہے لپٹ پائے گئے یہ کوٹ کی اوپزیبیشن ہے اس کو کاما تک چھپائیں گے دوسرا انہوں نے مدرسوں میں جو امام ہیں ان کی کنخائیں بڑھائی تو یہ مسلم اپیزمنٹ کر رہے ہیں یا دوسری پارٹیوں کو یہ بلیم کرتے ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت مورل ہائی سٹانڈر لے کر آنے والی پارٹی میرے کہہ گینگریف سے آنے والی پارٹی آج ایک سکول میں مسلم لڑکے کے یان بچیوں ہندو بچیوں کے یون شوشن پہ ایک شبد نہیں گلتا اس دن پہلے ایک ان کے ہی جی بی پانت اسپطال میں ایک دلک مہیلہ کا مہا کی کرمی کا دلک چالیس سال کی مہیلہ کرمی جس کے پانچ بچے تھے پتی اس کا دو سال پہلے نہیں رہا اس کے ساتھ گینگریف ہوا اس کا جو گینگریف جس نے کیا ہے وہ الپسنکھک کمیونٹی سے آتا ہے میں اس بات کو بہت کل کے کہوں گی اور دوسری بات وہ عام پارٹی کا سکریے کارے کرتا ہے اس کے ایک شبد اس پارٹی کے مہ سے نہیں نکھا ٹھیک ہے ٹینہ جی ٹھیک ہے ٹینہ جی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ آپ نے کہا نربیہ جیسے آندولن سے نکلے پارٹی نربیہ پروکرن میں تو بی جی پی کے بھی نیتاؤں کو میں نے دیکھا خوب پردرشن ہوا تھا ہوا تھا لیکن آج اسی دلی میں جنتر منتر پر بیٹھی ہیں نا پہلوان لڑکیاں کہاں ہے بی جی پی کے نیتاؤں کیا یہ سوال جائز نہیں ہے کیا میسے جا رہا ہے چوبیس وان دن ہے آج آپ بتائیے کیا میسے جا رہا ہے کیوں نہیں یہ سوال ہونا چاہیے آپ ہی بتائیے آپ کا سوال مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سوال میڈیا کرمی ہونے کے نیتاؤں جائز ہے لیکن یہ سوال مجھ سے غلط ہے کی میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے پا ہوں گی اور کہیں نہ کہیں سرکار جو اس پر کر رہی ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو پورا کیس ہے وہ انڈر کوٹ ٹرائل ہے میرا اس پر بولنا بھی بلکل ٹھیک ہے میں آپ کے بندیش سمجھ سکتی بھاردواج جلدی سے کاؤنٹری کیجئے گا آپ پشارہ کر رہے تھے جی نت جی میں ایک چیز کو پہلے بھارتے ہیں کہ آپ جب ڈیبیٹس میں بیٹھتی ہیں نا آپ کے پاس سارے فیکٹس ہوتے ہیں اگر کوئی بھی پینلیسٹ اگر غلط جواب دے گا یا غلط بات کرے گا تو آپ اس کو ٹوک دے تو لیکن آپ نے ٹینہ جی کو ٹوکا نہیں ٹینہ جی نے کہا کہ کوٹ کی observation ہے کہ جعفرہ باد میں جو رائیٹ شروع میں اروند کیجریوال منی ششو دیا سنجے سنگھ کا نام ہے یہ دکھا دے میں اب بھی سب کو چھوڑ دوں گا میں راج نیتی چھوڑ دوں گا تو ٹینہ جی کو چھوڑنے پڑے گی اگر اس طریقے کی کسی کوٹ نے observation دیو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ پہ آکے کچھ بھی بول دو گے نہیں اس میں تو ڈلی پولیس بھی کٹ گھرے میں ہے اس میں تو ڈلی پولیس بھی کٹ گھرے میں ہے اس کوٹ کی observation ہے کہ اروند کیجریوال منی ششو دیا سنجے سنگھ ایکیوز نے ان کے اوپر کسی کوٹ نے انگلی اٹھائی کپل مشراک کے اوپر کوٹ نے انگلی اٹھائی آبے ورماک کے اوپر کوٹ نے انگلی اٹھائی آنوراق تھاکر کے اوپر یہ ہائی کٹ کی observation میرا پرس پھر بولنے بیچ میں ایک منٹ ایک منٹ جب ان کا سمیں ہوئی ہے تب ہی بولیں ایک تو ایک بولنے یہ بہت غلق بات ہے ٹینہ جی ایک سکینڈ آپ کی بات پہ وہ کاؤنٹر کر رہے ایک منٹ پلیس سمیں خراب ہو جاتا ہے میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں آپ کے باقی دن تین مہمانہ بھی انتظار بھی کر رہے ہیں بھاردوا جی آپ کی بات پوری ہوئی آپ نے مجھے علاو کر رہا دوسری بات انہوں نے کہا ہم نے کتنے بار ڈیبیٹ کری کہ پاس کوئی کونسٹویشنل لائٹ نہیں ہے کہ نومینیٹیڈ کاؤنسل وارڈ دیں گے سپریم کورٹ نے کہا تمہا نے ہم بار بار کہہ رہے کہ لینڈ پولیس اور پبلک آرڈ چھوڑ کے کوئی چیز نہیں تھی آٹھ سال تکہ لٹکاتا رہے پھر سی جی آئی نے کہا پھر سپریم کورٹ نے کہا پھر کل نومینیٹیڈ کاؤنسل گلت طریقے سب نائے کل اس کا جیجمنٹ آئے گا یہ ہو کہہ رہا ہے ڈیلی کے اندر اگر لیپٹین کونڈر انکانسٹویشنل کام کریں گے سمیدانی کام کریں گے تو ہم کیوں نہیں کہیں گے کیوں نہیں اپنی بات رکھیں گے اب تو سی جی آئی نے کہا یہ سپریم کورٹ کی کونسٹویشنل بینٹ نے کہا کہ الگی نابیتہ جو ڈیسیزن لیے وہ سارے سارے پولٹیکل ڈیسیزن تھے انکونسٹویشن تھے سپریم کورٹ نے کھاریچ کرا جا کے پکڑ لو سپریم کورٹ کو کہہ دو سپریم کورٹ بھی گلت ہے سی جی آئی بھی گلت ہے کونسٹویشنل بینچ بھی گلت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے